ارے دوستو میں نے سنا ہے ہمارے سہر میں کوئی ایویل آ گیا ہے جلدی سے مجھے بھاگ بھاگ کر چلنا ہوگا آخر کار میں بھی تو دیکھوں کہ ہمارے سہر میں کون سا ایویل آ گیا ارے پاپر یہ تو گرین ہل کے یہاں پر کیا کر رہا ہے ارے پاپرے میں پرپاد ہو گیا نہیں میں نہیں جی سکتا ارے کیا ہو گیا گرین ہل کیوں اتنا رو رہا ہے اور یہ کیا حل بنا رکھا ہے تو نبنا ارے فرینکلنگ میں کیا بتاؤں میرے بھائی میری آرمی نے مجھے دھکے مار مار کر باہر نکال دیا کیا بات کر رہے ہو مجھے بتاؤ تو سہی تو میں اس ویڈیو کو لائک کرانا ہوگا اور چینل کو سبسکرائب بھی ہی ہی تو یہاں سے چلا جا نوب حلق تو بلکل نوب ہے اور تو نوب ہی رہے گا ہی ہی ارے نہیں میں نوب نہیں ہوں میں بھی تمہاری ہی طرح پاورفل بننا چاہتا ہوں پلیز مجھے مت نکالو نہیں تو ایسے نہیں چاہے گا شارکل کس کو مار ڈالو اے ہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے باس میں اس کو نہیں چھوڑنے والا یہ ختم ہوگا ارے باپرے دوستو یہ تو مجھے مارے ڈالے گا ارے باپرے فرینکلنگ میرے ساتھ میں کچھ ایسا ہوا ارے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں سمجھ گیا تیری پریشانی کو اگر تُ چاہے تو میں تیری مدد کر سکتا ہوں ارے فرینکلنگ تم میری کیسے مدد کروگے ارے میں تمہارا ہوشٹ بن کے تمہاری مدد کر سکتا ہوں اچھ اچھ ایسی باتیں تو ٹھیک ہے میرے ہوشٹ بن جاؤ ہاں تو میں تمہارا ہوشٹ بن چکا ہوں ہاں تو بتاو فرینکلنگ اب مجھے کیا کرنا ہوگا اصل میں اب ہمیں چلنا ہوگا ڈاکٹر اسٹرینج اور ٹونی سر کے پاس میں اب وہ ہی ہماری مدد کریں گے کیونکہ اس سہر میں ان کے علاوہ کوئی بھی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو چلیے جلدی جلدی سے چلتے ہیں تو دوستو ہم آ چکے ہیں ڈاکٹر اسٹرینج اور ٹونی سر کے پاس ارے آو آو حل کیسا نہ ہوا ارے پاپرے ارے ٹونی سر میں تمہیں کیا بتاؤں میرے ساتھ میں میری آرمی نے بہت غلط کیا تمہیں پتا ہے میں کبھی کسی آرمی کے ساتھ رہا کرتا تھا نا ہاں ہاں بلکل صحیح بولا رہا کرتے تھے پر اب کیا ہو گیا ارے میری آرمی نے مجھے تک کہ مار مار کر وہاں سے اپنی آرمی سے باہر نکال دیا میں کیا کروں میری کچھ سمجھ نہیں آرہا بیٹا میں تمہیں کچھ آئیڈیا دوں کیا ارے ہاں بتاؤ کیا آئیڈیا دوں گے اصل میں تمہیں ملیٹری ویس جانا ہوگا اور ملیٹری ویس سے تمہیں کچھ پاور لے کر آنی ہوگی جس کے بعد میں تمہیں پاور فل کر سکتا ہوں سمجھ گئے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا ارے فرینکلی ملیٹری ویس کا راستہ معلوم ہے تمہیں ارے ہاں مجھے سم معلوم ہے دیکھ یہاں پر اس پاور کے پاس میں کافی تگڑی سیکورٹی لگی ہوئی ہے حلق تو اس لئے یہ کام ہے بہت ہی ہشیاری سے کرنا ہوگا یہ کام کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے ایڈریش ٹریک کرنا ہوگا تو اس کے لئے ہمیں کوئی ٹرک وغیرہ مل جائے جس کے اندر ہم نیٹ لگا دیں اور اس کو نیٹ اسے فار دیں گے جس کے بعد یہ ایڈریش ٹریک ہوگے بھگیں گے اس کی طرف اور ہم وہاں سے ان کی پاور کو چورا لیں گے تو دوستو میں نے اس میں نیٹ لگا دیا اور یہ دیکھئے کتنی ہی بری طرح سے فٹائیے جیسے ہی یہاں کی پبلک سب ادھر بھک کر گئی میں یہاں سے ترنت اس جادو کو اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سے چلتا ہوں سیدھا ڈاکٹر شرینج کے پاس میں تو دوستو دیکھا تم نے میں یہاں سے اس کو چورا کر لے کر آ چکا ہوں اب جلدی سے چلتے ہیں یہاں سے اے اے فرینکلنگ کافی مز آ گیا ارے میں تو لے کر آ گیا ارے واشا باس اب چلو ہم تمہارے اندر ان پاوروں کو ایڈ کر دیتے ہیں اے ڈاکٹر شرینج جلدی سے پاور ڈالو اس کے اندر اور اس کے بعد تم اپنی آرمی سے بدلہ لینے راک ہو جاؤ گے آہ بیٹا ٹیک ہے ٹیک ہے میں تمہارے اندر پاور ایڈ کر دیتا ہوں اے 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 دوستو کافی مز آئے گا میرے اندر پاور ایڈ ہونے والی ہیں اس کے بعد میں سب سے پہلے ریوینزر ہلک کو ماروں گا نہیں چھوڑنے والا اس کو اور بیٹا تم کسی کو بھی مارنا اب جاؤ اور جا کے ان سب سے اپنا بدلہ لینے اور تم بہت جاندہ پاور فل بن چکے ہو ہاں ہاں ٹیک ہے ٹیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں اے فرینکلنگ بھائی چلیں کیا ارے ہاں چلو اس پار ہم اس کو نئی چھوڑیں گے ارے فرینکلنگ تو بھی آگیا اس کے ساتھ میں ارے ہاں ٹونی سر میں بھی ہوں اے اے چلو چلو جلدی ہلدی چلتے ہیں ہاں تو ٹھیک ہے ہرے دوستو ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے ہلک کی آرمی کو ختم کرنے کے لیے تو سب سے پہلے آج ریمنٹ لے گئے ریونزر ہلکا اے اے میں چلدی چلدی اپنی آرمی کے پاس چلتا ہوں اس کے بعد اے اے چلو چلدی ہلدی چلتے ہیں ریونزر ہلک آس پاس ہی ہونے ارے وہ رہا سامنے چلدی ہلدی مجھے بھاگ کر چلاؤں گا اے ریونزر ہلک اے کہاں پر جھا رہا ہے تو اے اے میں اپنی آرمی کے پاس جھا رہا ہوں تم یہاں پر کیا کر رہا ہے نو بھلک تجھ کو تو ہم نے مار دیا تھا نا اے اے میں مرا نہیں تھا میں زندہ ہو گیا اور میں آج تجھے مار دوں گا کیا بات کر رہا ہے تیرے اندر اتنی خطرناک پاورے کہاں سے آئیں ارے میں بہت زیادہ پاورفل ہوں میں تجھے نہیں چھوڑنے والا یہ لے میں تجھے ختم کر دوں گا ارے مجھے چھوڑ دے ارے نہیں مار دیا مجھ کو دوستو میں نے اس کو مار دیا اب ایک کام کرتے ہیں میں اس کا ہوشٹ بن جاتا ہوں جس کے بعد میں اور بہت زیادہ پاورفل بن جاؤں گا نا یہ دیکھیں دوستو میرے اندر کتنے خطرناک پاورے ہیں اور میں اس کا ہوشٹ بن گیا اور چلیے یہ بات جا کے جلدی سے ڈاکٹر اسٹرینج کو بتائیں گے کیوں نہ فرینک لینگ ارے ہاں بالکل صحیح بولا جلدی سے چلتے ہیں دوستو ڈاکٹر اسٹرینج کے پاس میں اور جا کے ڈاکٹر اسٹرینج کو یہ سب باتیں بتائیں گے جس کے بعد ڈاکٹر اسٹرینج کافی عادہ خوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہمیں اگلا میشن کرنے کے لیے دیں گے آخر کار ہمیں اگلا میشن کیا کرنا ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں تو دوستو ہم پہنچ گئے یہاں پر اے ٹونی شٹاک اے ٹونی شٹینج ارے آو آو ریوینزر ہلک ایسا نہ ہوا اے ٹونی شٹاک یہ ریوینزر ہلک نہیں میں ہوں ہلک ارے ہاں ہلکو ہلکو میں سمجھ گیا تھا پہلی بھی جشن میں تو مزاق کر رہا تھا اور پیٹا تم تو بہت زیادہ پاورفل بن گئے ہاں میں بہت زیادہ پاورفل ہوں گیا اب مجورپی زیادہ پاورفل بناو اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے لیے تو میں ریڈل کے پاس جانا ہوگا ریڈل کو میں نے ایک سوپر سیرم بیچا تھا وہ ماشین اس کے پاس ابھی تلق نہیں ہے اس نے میری ماشین چھنا کر لیا گیا تھا سوپر سرم ایکٹی میٹ کرنے کے لیے اس کو لے کر آؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں ارے دوستو جلدی جلدی سے چلتے ہیں ریڈل کے پاس میں اور ریڈل سے جا کے وہ والا سوپر سیرم لے گئے اے ریڈل ارے یار تو میری بات نہیں سننا جلدی جلدی بھاگ کر چلتا ہوں اے ریڈل کون ہے اے ریڈل میں ہوں اچھا ریوینزر ہلکو کیا ہاں میں ریوینزر ہلک ہوں میں کبھی نوب ہوا کرتا تھا یہاں پر کیوں آئے ہو کام کی بات کرو ارے یہاں پر مجھے ڈاکٹر اسٹرین نے بھیجائے وہ جو ماشین ہے اس کو میرے حوالے کر دو نہیں تم یہاں سے چلے جاؤ وہ ماشین تمہیں نہیں ملے گی جلو ارے پاپ رے دوستو یہ تو مجھے مارے ڈالے گا میں کیا کروں جیلے میں تجھے نئی چھوڑ دوں گا جیلے میں تجھے ختم کر دوں گا جیلے نئی چھوڑوں گا تجھ کو ارے پاپ رے آیا تھا مرک کہیں کا میں نے اس کو مار مار کر بھگا دیا ارے پاپ رے ارے دوستو دیکھا تم نے اس ریڈل نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اس نے مجھے کتنی بھری طرح سے مارا اور مار مار کے میری حال خراب کر دیئے چلو خیر کوئی نہیں یہ بات جا کے جلدی سے مجھے ڈاکٹر اسٹینج کو بتانی ہوگی اے ڈاکٹر اسٹینج ارہ بیٹا کیا بات ہے اے ڈاکٹر اسٹینج میرے پاس میں پاور ہے کیوں نہیں ہے مجھے ریڈل نے بہت بڑی طرح سے مارا ہے اور مار مار کے میری حالت خراب کر دی کیا آپ بات کر رہے ہو ریڈل کتنی امت چلو ٹھیک ہے میں تمہیں پاورفل بنا دیتا ہوں اس کے بعد تم اس کو مار کے آ سکتے ہو اور میری مشین لائے سکتے ہو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں تیار ہوں ارے یار کتنا دکھ ہو رہا ہے ارے نکال ڈاکٹر اسٹین ارہ بیٹا نکالتا ہوں آ جاؤ ارے واہ اب میرے اندر پاور آگی کیا ہاں بیٹا تمہارے اندر پاور آ چکے ہیں جاو اور جاکا اس سے اپنا بدلہ لے لو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں جاتا ہوں ارے فرینک رنگ اس بار دیکھنا ہمیں اس سے پٹنا نہیں ہے سمجھ گئے تم ارے ہاں بلکل صحیح بولا اس بار ہم اس سے بلکل پٹ کر نہیں آئیں گے اس بار تو اس کی خیر نہیں ہے ہم اس کو ختم کر دیں گے ہی ریڈل کہاں پر ہے ارے دوستو یہ رہا ہے یہاں پر اس ریڈل کو نہیں چھوڑیں گے ای ای فرس آ گیا یہاں پر ریونجر تو ہاں میں فرس آ گیا اور میں تو یہ ختم کرنے کے لئے ہوں ورنہ وہ جو نے ٹھیکٹر شینج اور ٹانشٹک یہاں سے مشین چھوڑائی تھی اس کو تشیدی طرح سے میرے حوالے کر دے اوہ اوہ نہیں دوں گا چلا جاں یہاں سے نہیں دے گا میں تجھے ختم کر دوں گا ارے دوستو دیکھنا یہ ریڈل کو نہیں بچے گا جیلے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا ارہ بچاو ارے کوئی میری مدد کرو ہاں ہاں کوئی کسی کے مدد نہیں کرتا اور برے لوگوں کی تاکشل لوگ مدد نہیں کرتے میں نے اس کو دوستو ختم کر ڈالا اب ایک کام کرتے ہیں جلدی سے اس کے اندر سے پاور نے نکالتا ہوں اور یہاں سے چلتا ہوں جس کے بعد میں کافی زیادہ پاور فل بن جاؤں گا اور بہت ہی خطرناک والی پاور میرے اندر آ جائیں گی تو چلیے دوستو جلدی سے یہاں سے اس مشین کو چھوڑاتے ہیں اور اس کے بعد یہاں سے نکلتے ہیں کافی زیادہ مز آئے گا ہاں ہاں تو یہ لوگ میں نے مشین تو یہاں سے اٹھا لی اور جا کے جلدی ڈاکٹر شرنج کو دوں گا جس کے بعد ڈاکٹر شرنج مجھے کافی زیادہ پاور فل بنا دیں گے اے ڈاکٹر شرنج اے ڈاکٹر شرنج ہرے کاؤں میرے بھائی میری بات سنو اور بیٹا بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے ہرے ڈاکٹر شرنج بات تو کچھ نہیں ہے میں وہ جو تمہاری مشین تھی وہ لے کر آ چکا ہوں اب بتاؤں مجھے کیا کرنا ہوگا انصل میں بیٹا تمہیں میں پاور فل بنا کے تمہیں اپگریٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد تمہیں جانا ہوگا اپنی ٹیم کے پاس اور جان کے پوری ٹیم کو ختم کر ڈالو شارکالکری ونزرالک جو بھی تھے تمہارے اچھا اچھا ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے اس کو نہیں چھوڑنے والا اس بار وہ نہیں بچیں گے تو چلیے دوستو میں کافی اداپگریٹ ہو گیا ہوں اور اس بار من کو نہیں چھوڑنے والا یہ دیکھئے میرے پاس میں کتنی خطرناک والی پاوریں آ چکی ہیں اب دیکھنا میں ان کا کتنا براہ حال کروں گا اور مار مار کے ان کے ہڈیاں توڑ دوں گا جلدی جلدی مجھے بھاگ کر چلنا ہوگا تو دوستو یہ دیکھئے ایک تو یہاں پر ہی مل گیا ارے کہاں جا رہے ہو پینگن سے ارے تُو نے مجھے پینگن بولا میں وہی نوب ہوں جس کو تُو نے اپنے ٹیم سے نکالا تھا کیا بات کر رہے ہو ہاں میں وہی ہوں اور تجھے نہیں چھوڑنے والا جیلے میں تجھے پٹک پٹک کے ماروں گا نہیں ارے پوپرہ مجھے چھوڑ دیں نہیں چھوڑوں گا یہ لے میں تم سب کو ختم کر دوں گا تم نے مجھے پہنچ جادہ پریسان کر کے رکھا ہوا ہے نا اس پار تم نہیں بچوگے یہ لے نہیں چھوڑوں گا آہ آہ دوستو دیکھا تم نے میں نے اس کو کتنی بری طرح سے مارا آپ چلیے جلدی سے چلتے ہیں ریڈل کے اور شارکل کے پاس میں اس پار وہ بھی نہیں بچیں گے میں ان دنوں کو بھی ختم کر دوں گا آہ آہ میں آ رہا ہوں میں تم دنوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا ارے دوستو مجھے تو ان کے اڈے کی بھی معلوم نہیں پر چلو خرکونی میں ڈھونڈ لوں گا تو دوستو میں ان سے پہنچا یہ رہی وہ اے اے کیا کر رہے ہو یہ تم ارے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ لے میں تم کو ختم کر دوں گا ارے دوستو یہ لے میں شارکل کو تو نہیں چھوڑنے والا یہ لے نہیں چھوڑوں گا مجھے معاف کر دیں نہیں چھوڑوں گا چھوڑ دیں مجھ کو نہیں چھوڑنے والا چیلے میں نے تیرے بھائی کو مارا اور تجھ کو بھی ماروں گا تو دوستو دیکھا تم نے میں نے ان دونوں کو مار کر دھیر کر دیا اگر آج کے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو اور تم نے اس ویڈیو کو ابھی تلق لائک نہیں کیا ہے تو جلدی اس ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب بھی اور یہ دیکھئے میری پاور کتنی خطرناک ہے میں میکس گوڈ ہلک بن گیا اور یہ جو آپ کے سامنے ویڈیوز آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ویڈیوز پر کلک کر کے ان ویڈیوز کا مجھا لے لو میں ملوں گا آپ سے پارٹو میں اپنا خیال لکھنا اور پارٹو جرور لکھنا بائی بائی